فلسطین کے حق میں کی گئی پوسٹ ڈیلیٹ کر دیں پی سی بی کا حکم ایسا نہیں ہوگا محمد رزوان کا صاف انکار پی سی بی نے وکٹ کی پر بلے باز محمد رزوان سے کہا ہے کہ وہ فلسطین کے حوالے سے اپنی سوشل میڈیا پوسٹ ڈیلیٹ کر دیں تاہم وکٹ کی پر بلے باز محمد رزوان نے پوسٹ ڈیلیٹ کرنے سے انکار کر دیا تھا اردو ویب سائٹ ٹی وی نیوز اور انگریزی اخبار دی نیوز کے مطابق پاکستان کرکٹ بورڈ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ یہ معاملہ انٹرنیشنل کرکٹ کانسل اور پی سی بی کے لیگل ڈیپارٹمنٹ سے متعلق ہے میں اس سے آگاہ نہیں ہوں پاکستان کرکٹ ٹیم کے ایک کھلالی نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر یہ بھی بتایا کہ سوشل میڈیا پوسٹ پر پی سی بی آئی سی سی اور بی سی سی آئی کی جانب سے دباؤ میں تھا لیکن رزوان نے اسے ڈیلیٹ کرنے سے انکار کر دیا محمد رزوان کی محصور فلسطینیوں کی حمایت پر بھارت میں کرکٹ شائقین کی جانب سے بھی شدید رد عمل سامنے آیا تھا بھارتی شائقین نے انٹرنیشنل کرکٹ کانسل سے رزوان پر پابندی آئید کرنے کا مطالبہ کیا تھا بھارتی صحافی صدیر چودری نے ایکس پر لکھا تھا کہ یہ صرف کرکٹ ورڈ کپ ہی نہیں بلکہ سیاسی اور مذہبی نظریات کا میدان جنگ بھی ہے تاہم آئی سی سی نے کھلالیوں کے سیاسی بیانات دینے پر کہا تھا کہ وہ کھیل کے میدان سے دور اپنے میڈیا پلیٹ فارم استعمال کرنے کے لیے آزاد واضح رہے کہ رزوان نے کرکٹ ورڈ کپ کی تاریخ میں اب تک کے سب سے زیادہ رنس کے تعاقب میں 131 رنس ناٹ آوٹ کی اننگز کے ایک دن بعد 11 اکتوبر کو ٹویٹ کیا تھا کہ یہ فتح غزہ میں ہمارے بھائیوں اور بہنوں کے لیے تھی جیت میں اپنا حصہ ڈالنے پر خوش ہوں پاکستان کے دیگر کرکٹرز نے بھی بے گناہ فلسطینیوں پر اسرائیل کے مسلسل غیر انسانی حملوں کے بعد فلسطین کے ساتھ اظہار یک جہتی کیا ہے آئی سی سی ون ڈے ورڈ کپ 2023 کے لیے بھارت میں موجود کرکٹرز نے بھی ایکس پوسٹس پر فلسطین کا جھنڈا پوسٹ کیا تھا الراونڈر شاداب خان محمد نواز اور لیگ اسپنر اسامہ میر نے ماسوم فلسطینیوں کی حمایت کرتے ہوئے امن کی امید ظاہر کی تھی